اسلام علیکم سٹوڈنٹس انڈ ویورز اڈوب فوٹو شاپ کے لیکچر نمبر ٹویل میں خوش آمدید آج کے لیکچر کا ہمارا ٹوپک ہوگا رائٹنگ ان فوٹو شاپ یعنی کہ ہم لوگ فوٹو شاپ کے اندر تحریر کیسے لکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے تھوڑا بہت کام پچھلی لیکچرز میں تھوڑا بہت کام سے مراد کہ تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا ہوگا لیکن آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ان ڈیٹیل کسی ٹوپک کے اوپر ہے جیسا کہ اس وقت آپ کے سامنے یہ ایک میں نے پکچر ڈرو کی ہوئی ہے ایک گرافک بنائی ہے اس کے اندر میں نے کچھ پیٹرنز کو یوز کیا ہے اور اس کے اندر تین لائنز کے اندر ٹیکسٹ لکھا ہے اڈوب فوٹو شاپ لیکچر ٹویلو رائٹنگ ان فوٹو شاپ تو یہ کام جو ہے وہ ہم لوگ کس طرح سے کریں گے اس کو ہم نے آج کے لیکچر کے اندر سیکھنا ہے کیلئے کنٹرول اینڈ کی شارٹ کی اوکے کیا اور اس کے بعد ہم یہ سوقت بلینک ہے آپ اس بلینک کے اندر کوئی تصویر بھی لگا سکتے ہیں یا پھر یہ طرف سے کوئی گرافک بھی بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی گریڈینٹ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اٹس اپاون ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کریں گے تو ہم اس میں ایک ٹیکسٹر فل کر لیتے ہیں اگر زیادہ بڑا کام کرنا تو آپ ٹیکسٹر کا ڈائمیٹر جو ہے وہ بڑھا دیں آپ آسانی سے اس کو فل آؤٹ کر لوگے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کے فارم بعد آپ نے ڈائمیٹر اپنا کم کر لینا ہے تاکہ اگر آپ دوبارہ اس کو کسی جگہ پر یوز کرنا چاہیں تو یہ یوز ہو جائے اس کے علاوہ جو ہے وہ آج آپ نے یہ جو میں نے اپنے سامنے یہ بنائی ہوئی ہے پکچر اس میں دیکھا ہوگا کہ ٹیکسٹر جو ہیں یہ یونی فارم ہے یونی فارم مطلب کہ اس میں اس کی ساب سائٹس جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں تو اگر اس طرح کا کوئی کام کرنا ہو تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ نے سیلیکشن ٹول لینا ہے اور جس طرح کی آپ سیلیکشن بنانا چاہوگے میں یہاں پر یہ ایک سیلیکشن بنا رہا ہوں یہ ایک سیلیکشن لینی ہے اب آپ نے پیٹرن ٹول کو لینا ہے اور اس سیلیکشن میں آپ نے فلنگ کر لینی ہے یعنی اس میں فائدہ یہ ہوگا آپ دیکھئے گا ایسے ہی کہ میں یہ سیلیکشن سے باہر بھی کام کر رہا ہوں لیکن میرا جو ورک ہے وہ اس سیلیکشن کے اندر ہی ہو رہا ہے اور اگر آپ ہر سیلیکشن میں ایک نئی لیئر بنا لیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ آپ اگر اس کو ڈیلیٹ بھی کرنا چاہیں تو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک چھوٹا سارا ڈیزائن بنا لیا جس کے اندر ہم لوگ کچھ رائٹنگ وغیرہ کا کام کر سکیں گے سب سے پہلے تو جی سیمپل رائٹنگ ہے کہ آپ کی انگلیش رائٹنگ جس کو آپ کر سکتے ہو جس لائک یہاں پہ تو میں جو ہے وہ یہاں پہ کچھ بھی لکھ لیتا ہوں چلیں ہم وہی والا ٹیکس دوبارہ لکھ لیتے ہیں ایڈوب پوٹو شاپ جیسے ہی آپ اس کو لکھو گے یا آپ یہاں سے ٹیکسٹ کا ٹول سیلیکٹ کرو گے ایک نئی لیئر بن جائے گی چیئے کہ آپ اس لیئر کا نام بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر جو ہے وہ ٹیکسٹ کی ٹول بار بھی اوپن ہو جائے گی اس میں سب سے پہلا جو ہے اپشن یعنی ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے ٹیکسٹ ٹول بار کو تو سب سے پہلے اپشن یہ ہے کہ آپ اس کو ہوریزونٹلی لکھنا چاہتے ہیں یا ورٹیکلی لکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو کلک کریں گے یہاں پر تو یہ ورٹیکل ہو جائے گا دوبارہ کلک کریں گے تو ہوریزونٹل ہو جائے گا اس کے علاوہ ٹیکسٹ کی اوپر جو مین کام ہوتا ہے وہ اس کا فونٹ ہوتا ہے فونٹ میں دو چیزیں آتی ہیں ایک ہوتی ہی فونٹ سٹائل اور ایک ہوتا ہے فونٹ سائز تو آپ نے سب سے پہلے یہ آپ کا فونٹ سائز ہے جس کو فوٹو شاپ جو ہے وہ کوئی اور ہی نام اس کا لے رہا ہے پوچھ لیتے ہیں جی آپ کے نظر میں یہ کیا ہے تو یہاں سے یہ مختلف فونٹ سے آپ ان میں سے اپنی مرضی کا کوئی سا بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مختلف فونٹ کے ساتھ لکھ کر آپ مختلف طرح کی ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ کا جو یہ فونٹ دکھنے میں کس طرح ہوگا تو آپ اس کو ایم ایس ورڈ میں بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ایم ایس ورڈ کے اندر جو فونٹ فارمیٹ ہے وہ آپ کا بالکل اسی طرح سے نظر آتا ہوتا ہے جس طرح کیا اس نے شو ہونا ہے اپنی ڈاکومنٹ میں یا جہاں پہ اس کو لکھا جائے گا لیکن یہاں پہ آپ اس کا بہت تھوڑا سا ویو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ کافی لمبی ساری لائن ہے فونٹ کی تو آپ ان میں سے کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں جب آپ نے سارا کام کر لینا ہے تو آپ نے مووو ٹول پہ کلک کر لینا ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ مووویبل ٹیکسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یعنی آپ اس کو اٹھا گئے کہیں پہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی اس کی باقی کی ٹول بار کو بھی ڈسکس کرنا ہے اس وقت میں اس کو دوبارہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بارے جی فونٹ کی ٹائپ کاسٹنگ کے آپ جو ہے وہ فونٹ کو کون سا سٹائل اس کا سیلیکٹ کریں گے تو اس وقت الٹرا بولڈ ہے تو میں اس کو الٹرا بولڈ بھی کر سکتا ہوں کنڈنسٹ کروں گا تو وہ قریب آجے گا اس میں یہ کہ ہر فونٹ کے اپنے اپنے سٹائلز ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ صرف دو ہی سٹائلز ہیں الٹرا بولڈ اور الٹرا بولڈ کنڈنسٹ اگر میں کوئی اور لے لیتا ہوں جسٹ لائک دیس تو آپ یہ دیکھئے گا یہاں پہ اور سٹائل شو ہو گئے یعنی ریگولر یا ہٹالک تو ہر فونٹ کا اپنا اپنا سٹائل ہے آپ اس کے حساب سے یہاں پہ کمانڈز آ جائیں گے اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ آپ کے پاس ہے اس کا سائز تو سائز کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ سائز جو ہے وہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو سکس سے لے کے سیونٹی ٹو پوائنٹ تک جو ہے وہ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سے بڑا بھی سائز چاہیے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں آپ یہاں پہ تھرٹی سکس جہاں پہ میں نے اس کا سائز رکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں اور ہنڈرڈ ٹائپ کر دیں جس ٹائک مجھے ہنڈرڈ سائز کا چاہیے یا پھر مجھے وہ سائز چاہیے وہ لسٹ میں نہیں ہے یعنی جس ٹائک مجھے ٹوائنٹی سکس کا سائز چاہیے تو وہ لسٹ میں نہیں ہے تو نو پرابلم آپ اس کے اوپر ماؤس کو ڈریک کریں تو یہ ٹوائنٹی سکس کا سائز آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آگے اس کی آ جائے گی اینٹی ایلیزینگ میتھڈ یعنی آپ اس کو کسی صاحب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے شار پہ اس وقت سیلٹ کیا ہوا کرسپ سٹرانگ یا سموتھ ٹھیک ہے تو یہ اس کی شکل کے اندر کو تھوڑی بہت چینجنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے آپ کا کام وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی الائنمنٹ کیسے سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے موسٹلی جو ہے وہ ہم لوگ رائٹ الائنمنٹ کے ساتھ ہی کام کریں گے تاکہ ہمارا ٹیکسٹ آسانی سے موگ ہو سکے لکھا جا سکے ادر وائز ہم نے اس کو سینٹر میں بھی کر سکتے ہیں اور رائٹ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ویل ہم نے جو ہے وہ زیادہ تر کس میں اس کو رکھنا ہے لیکٹ میں اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا کلر تو یہ کلر بلکل سالیڈ کلرز ہیں آنے والے ہی کسی لیکچر کے اندر میں کوشش کروں گا اس میں ہم گریڈینٹس وغیرہ بھی فیل کر سکیں جو کہ میرے خیال سے ہوتے ہیں لیکن کبھی ورکنگ اس کے اوپر ہم نے نہیں کی لیکن کوئی بار نہیں ہم اس کو دیکھیں گے لیکن فیلحال یہ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی سے بھی سالیڈ کلرز فیل کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد جو مینلی یعنی اس میں یہ ہے وہ اس کا ہے ایک ریپ ڈی ٹیکس ریپ ڈی ٹیکس مطلب کہ آپ ٹیکسٹ کے اندر مختلف ٹیڑے میڑے سے سٹائل لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹائل لگانے کے لیے یہ ہے جی کہ آپ اس کے سٹائل میں نن پر کلک کریں تو یہ نیچے اس کے سٹائلز شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہے آرک تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ فوٹو شاپ کا وہی جو تو ایسا اوپر کو ہو گیا اب میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کی آرک کو یہاں پر لے آتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں اسی طرح ایک اور کاپی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں لیکچر ٹویل تو لیکچر ٹویل اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اب میں دوبارہ ٹیکس ٹول کے ساتھ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر ہم کوئی اور سٹائل لگا دیتے ہیں تو یہ بہت کافی بڑے سارے سٹائلز ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اچھا یہ اب باز قد یہ ہے کہ یہ اس کے بنے بنائے سٹائلز ہیں ہم اس کو اپنے حساب سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں یعنی یہ تو یہ بینڈ ہے اس کا ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یا پھر کم کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی سہولت کے حساب سے اس کو ڈیجسٹ کریں اس کے علاوہ اس کی ڈسٹورشن ہے ڈسٹورشن مطلب کہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں آپ کو یہ کس طرح کا نظر آئے گا تو یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ ہے وہ لیکچرز اس میں جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں لیٹرز اس کے تو آپ ان کو اپنی سہولت کے مطابق خوبصورت بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہم نے ایک اور لکھ لیا اسی طرح آپ جتنی مرضی چاہیں ٹیکسٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی یہ بات آپ پہلے سے جانتے ہوں گے ہمارے لیکچرز کے ذریعے سے کہ آپ جو ہے وہ جونسا بھی ٹیکسٹ بناو گے اس کی ایک علیہ دا سے لیئر بن جائے گی اچھا جی اب ایک اور مسئلہ کہ ہم لوگ اگر فوٹو شاپ کے اندر اردو لکھنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا جتنے بھی گرافک سوفٹ ویئرز ہیں یعنی فوٹو شاپ بھی نہیں کوئی اور بھی ہو تو اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اردو ڈائریکٹلی نہیں لکھ سکتے تو اس کے لیے ہمیں جو سوفٹ ویئر یوز کرنا ہوگا وہ ہوگا فوٹو شاپ کے ساتھ ہم لوگ ان پیج کو یوز کریں گے تو وہ کس طرح سے یوز ہوگا ظاہری بات ہے میرے جیسا کوئی ایکسپرٹ بندہ ہی بتا سکتا ہے نا ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں آپ لوگ مسکرار ہیں کہ میں ایکسپرٹ ہوں بھئی میں اہم ہی کہہ رہا ہوں ایکسپرٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوں بس آپ لوگ جتنے ہی یہ بھی فوٹو شاپ آنے لگ گیا تو سٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہے کہ اردو ڈائریکٹلی اس میں نہیں لکھ سکتے تو اردو فوٹو شاپ کے اندر لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ ہمارے اسی لیکچر میں in the coming minutes آ رہا ہے تو غور سے دیکھی گا اور i make sure کہ یہ طریقہ آپ نے اس سے پہلے کہیں سے جو ہے وہ نہیں جانا ہوگا یا آپ جو ہے وہ اس کے مطلق پہلے سے آپ کو علم نہیں ہوگا جس طریقے سے ہم اس کو فوٹو شاپ میں یوز کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ڈائریکٹلی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈائریکٹلی لکھنے کے لیے آپ کو ہمارا ایک اور کورس ہوگا مائیکرو سوفٹ ورڈ کا کورس اس کے اندر ہم لوگ بتائیں گے کہ آپ کا پورے کا پورا کمپیوٹر جو ہے وہ کیسے ڈائریکٹلی اردو کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک الہدہ سے ٹوٹوریل دے دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے پورے کے پورے کمپیوٹر کو اردو میں کنورٹ کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے جب پورا کمپیوٹر اردو میں کنورٹ ہوگا تو فوٹو شاپ پورے کمپیوٹر میں ہی ہے تو وہ بھی کنورٹ ہو جائے گا لیکن اب ہمیں موگ کرنا ہوگا ان پیج کے اوپر ان پیج پہ ہم آگئے ہیں میں ان پیج کا 2012 ورجن یوز کر رہا ہوں آپ کو ایسا بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان پیج کے آپ نے نیو فائل اوپن کرنی ہے کچھ بھی یعنی خالی کنٹرول این کر کے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کچھ بھی لکھ لینا ہے جسٹ لائک ہم اپنے ایڈوب کا ہی لکھ لیتے ہیں اچھا یہ آپ کو فونٹ نظر نہیں آرہا ہوگا تو میں تھوڑا سا یہ فونٹ بڑھا لوں یعنی اردو کے اندر آپ کچھ بھی لکھیں اور اس کو کلر بھی ان پیج میں ہی کر لیں کیونکہ ابھی ہم اس میں اڈیپٹ نہیں ہیں تو اس میں ان پیج میں کلرنگ کہا سے ہوتی ہے یہ مل گیا مجھے کلر ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے آپ اس کا ریڈ گرین یلو بلو کوئی سا بھی کلر سلیکٹ کر رہے ہیں تو میں جسٹ ہلکا سا ایک کلر یا چلیں تیز والا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیٹرن کس طرح گئے پیٹرن پر تیز کلر ٹھیک رہے گا تو ہم جو ہے اس کو ایک تیز والا کلر یعنی ہائی کلر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا اب اگلا کام جو میں نے یعنی غور سے سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ نے جانا ہے جی فائل پہ اور ایکسپورٹ پیج پہ کلک کر دینا ہے جب ایکسپورٹ پیج پہ کلک کریں گے وہ کہے گا جی فائل نیم بتائیں تو آپ فائل کا کوئی سا بھی نیم بتا دیں جس لائک میں اردو لکھ دیتا ہوں اس کا نیم براوز پہ آپ نے کلک کرنا ہے آ رہا ہے دو چیزیں آ رہی ہیں فائل نیم دوبارہ یہاں پہ دینا پڑے گا جی اردو تو یہاں پہ سیو ایس ٹائپ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کمپو سر و بیٹ بارہ آئے گی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے سیو ایس ٹائپ پہ جا کے ان کیپسولیٹڈ پو سکرپٹ فائل پہ اوپر کلک کر لینا ہے اور یہ ہو جائے گی جی سیو اور اس کو کر دینا ہے اوکے لیں جی ان پیج کا کام ہو گیا ختم تو ہم جاتے ہیں جی ڈاکومیٹس میں اور یہ اردو کی فائل پڑی ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فوٹو شاپ میں اوپن کرنا ہے تو اوپن ویڈ پہ جائیں اور فوٹو شاپ پہ کلک کر دیتے ہیں لیں جی اس کا اوکے کر دیا ہم نے یہ آگیا جی اڈو فوٹو شاپ سیم ٹو سیم وہی ہے جو ہم نے ادھر لکھا تھا ٹھیک ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جسٹ ایک فائل اوپن کی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے موو ٹول لینا ہے اور اس کو لے کر آپ نے آپ اس کا سائز جیسے عام ایمج کا سائز ٹریک کر کے بڑا یا چھوٹا کیا جا سکتا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ لوگ اس کو بھی بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی اگر ہم نے انگلیش لکھنی ہو تو انگلیش کے ساتھ ہم کافی ساری ڈیزائننگ کافی ساری کرونگ بہت سارا کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اردو لکھنی ہو تو اس کے لئے آپ کو ان پیج کا سہارا لینا پڑے گا آج کے لکچر میں اتنا ہی امید ہے کہ اب آپ کسی بھی قسم کی لکھائی جو ہے وہ فوٹو شاپ پہ کر سکتے ہیں تو اب جو ہے ہم لوگ اس کے اوپر انٹو اردو انگلیش وغیرہ وغیرہ بہت ساری قسم کا لکھنے لکھانے والا کام بھی اپنے پروجیکٹس میں سٹارٹ کریں گے تو آج کے لکچر میں اتنا ہی آپ اپنی پکچرز بنائیں اس کے اوپر اپنا نام انگلیش وردو سٹائلنگ وغیرہ مار کے چیک کریں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہم سے رابطہ کیجئے گا تو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لکچرز کے اندر اپنے اگلے پروجیکٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکہ بان